تقریباً دو تین ہفتے ہو گئے ہیں اپی ڈیمک آئی ہے اس کی بہت سارے بچوں کو ہوا ہو ہے کافی بچے آتے ہیں جو تو مائلڈ مورڈرٹ کنڈیشن والے ہوتے ہیں ان کو تو ہم میڈیسنز دے کے ایڈوائز کر کے جی کیا کرنا ہے گھر بھیج دیتے ہیں جن کو سویر ہوتا ہے نمونیا ہوتا ہے ساتھ کوئی اور کمپلیکیشنز ہوتے ہیں ان کو پھر ایڈمیٹ کرنا بڑتا ہے تو جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں اس میں بھی کچھ بچے تو پانچ سے دوروں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں کئی دو دو ہفتے تین تین ہفتے بھی لگ جاتے ہیں جن کو کمپلیکیشنز ہوتے ہیں چھچک تو ایک بیماری تھی جس کو سمال پاکس کہتے ہیں وہ تو ایڈیکیڈ دنیا سے ہو گئی ہے آپ سمجھ لیں کہ ایٹیز میں جانکے ایٹیز میں ختم ہو چکی دنیا ہے شکر ہے وہ پاکستان سے بھی ختم ہو گئی دنیا کے بعد چھپ نے کہایا شکر ہے پاکستان سے ہو گئی سوگ یہ ختم ہو گئی ہے لیکن یہ توٹلی ڈیفرنٹ بیماری ہے بایی ماری تھی نا اس کی بیماری تھی اس کو بھی کہتے کہ وہ ایڈیکیڈ ہو سکتی ہے ایک ہی بیماری تھی نہیں ہو سکتی دینگی ہم کھتے انجی ملیڈیا ختم نہیں ہو سکتا دنیا نے میرے دنیا نے ختم ہو سکتا تھا ہے جو دو ملکوں نے ختم ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب ویلکم کر سب سے پہلے تو آپ کو بہت اشتے کے بعد آپ نے وقت دیا بہت شکریہ پنجاب بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خسرے کی وبا شہدت اختیار کرتی دکھائی دیئے رہی ہے کتنی خطرناک ہے یہ بچوں کے لیے اور اسے بچاؤ کیسے ممکن ہے دیکھیں جہاں تک خسرے کی بات ہے یعنی جس کو بیسے میزلز کہتے ہیں اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزیز ہیں جتنی بھی مرکہ دس بارہ ہیں جس کے اگرس ویکسین ہوتے ہیں ان میں سے یہ ایک ون اف دا موسٹ ڈینجرس بیماری ہے اچھا ڈینجرس ان دا سنس کے یہ بڑی کنٹیجیس ہے اگر کسی ایک بچے کو گھر میں ہوگی اور اگر باقی بچے ایمیون نہیں ہیں ان کو ویکسینیشن نہیں ہوگی تو یہ ہنڈر پرسنٹ ساروں کو ہو جائے گی اس گھر میں اور اگر ایک کلاس میں بچے ہیں اگر ایک کلاس میں چالیس بچے ہیں ان میں سے ایک بچے کو خسرہ نکلتا ہے اور اس کلاس میں بیس بچے ایسے ہیں جن کو ویکسینیشن نہیں ہوئی تو سمیلے کے ہفتے داس دن کے اندر بیس کے بیس کو بھی نکل آئے گا دوکٹر صاحب اس خسرے کی کوئی سپیشل ویکسین الگ سے ہوتی ہے یا یہ جو بچوں کو حفاظتے ٹیکے لگتے ہیں بچپن میں اس کے اندر ہوتا ہے اصل میں اس کی لیدہ ویکسین اسی میں لگتی ہے جو میزلز کی ویکسین ہے جو اپی کے سکیجول ہے نائن مونت پہ ایک ٹیکہ لگتا ہے پھر پندرہ مہنے پہ دوسرا ٹیکہ لگتا ہے اگر جس کو نائن مہنے پہ ایک ٹیکہ لگا ہو اس پہ آپ سپیلے کے کہ ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ پرٹیکشن ہو جاتی ہے جب دو ٹیکے لگ جاتے ہیں تو آپ نائنٹی فائیو نائنٹی ایٹ پرسنٹ پرٹیکشن ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پھر بھی کسی کو خسرہ نکلے گا نا اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا بچہ ان کونٹیکٹ آتا ہے تو اس کو جو پر خسرہ نکلے گا صرف چند نشان چند رہشز چند تانے نکلیں گے ہلکا سا بخار ہوگا تین دنوں میں بچہ ٹھیک بھی ہو جائے گا لیکن اگر اس کی ویکسین نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کو فل بلون دس دن کا بخار پھر نمونیاں ہونے کا بھی چانس ہے پھر اس کو پیٹ بھی اس کا خراب ہو سکتا ہے اس کے کانوں میں سریشہ بھی جا سکتا ہے اس کے دماغ پر بھی اثر ہو سکتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں اور ہے کہ اس سے بچے مہل رشت ہو جاتے ہیں ان کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتے ہیں یہ ایمیونٹی کو بھی سپریس کر دیتا ہے اگر کسی کو میزلز ہو جائے دو سے تین مہینے اس کی ایمیونٹی سپریس رہتی ہے صحیح اس کا نقصان جو ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا دو ہفتے بعد مہینے بعد کوئی بھی اور بچہ اس کو کھانسیز کام بھی ہے نا اس کو لگا دے گا اسی کا پیٹ بھی خراب ہے اس سے پھر اس کو لگ جائے گا ڈاکٹر صاحب ورنریبال ایج گروپ کیا ہے ورنریبال ایج گروپ دیکھیں ویسے تو مدر سے اس کی پروٹیکشن ٹرانسفر ہوتی ہے جس کی وجہ سے نائن منت پر انجیکشن لگاتے ہیں لگانے کو پھر چھ میں پانچ پہ چار پہ بھی لگا سکتے ہیں جو مدر سے پروٹیکشن ٹرانسفر ہوتی ہے انٹی پوڈیز ٹرانسفر ہوتی ہے وہ نو دس منہ ایک سال تک پروٹیکٹ رکھتے ہیں بچے کو اس لیے باقی دنیا میں ایک سال پہ جا کے ویکسن لگاتے ہیں صحیح انفرچنیٹلی ہماری مدرز بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہیں انہوں نے بھی چھوٹے ہوتے ویکسنیشن نہیں کروائی اس وجہ سے ان کے بچوں کو چھ مینے بھی نکل آتا ہے کہ دفعہ پانچ مینے پہ بھی نکل آتا ہے چار مینے بھی نکل آتا ہے جہاں مدرز پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں بچے کو سال سے پہلے نہیں نکلتا خسرہ نہیں نکلتا اور نو مینے پہ انجیکشن لگ جاتا ہے بچے کو پھر سال پہ یا پندرہ مینے پہ دوسرا ٹکہ لگ جاتا ہے وہ ایک ایسا سائیکل چلتا ہے اب دیکھیں باقی دنیا میں بہت ہوتا ہے داکھ سابر کہتے ہو سنائے پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے یہ بتائیے گا یہ حقیقت ہے یا پھر یہ میت ہی ہے کہ ہر شخص کو ایک دفع ضرور میزلز ہوں گے نہیں نہیں یہ میت ہے یہ ہر ایک دفع ضرور بلکل نہیں ہوں گے اور چکن پاکس کے بارے میں بھی کہتے ہیں چکن پاکس ان میتو چکن پاکس کی تک ہے اپی میں یہاں گورمنٹ کی دارہ سے جو ویکسینیشن ہے اس میں اس کی ویکسینیشن نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے نا اور پرائیویٹ سیٹ اپ میں اس کی ویکسین اویلی بہل ہے لیکن چونکہ وہ ایکسپینسی ہے تو پھر بہت تھوڑے لوگوں کو لگواتے ہیں اب دیکھیں نا کتنی ایج میں لگوا سکتے ہیں وہ وہ ایک سال پر لگتی ہے جا کے ایک سال کے بعد لگا سکتے ہیں ہاں جی ایک سال کے بعد جب بھی وہ لگوا سکتے ہیں کوئی ایسو نہیں چونکہ وہ اس میں کورڈ نہیں ہے تو اس لئے وہ لوگوں کو ویکسینیشن ہوئی نہیں ہوتی وہ پھر وہی بات ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک بچے کو نکلا تھا پھر ایک سے دوسرے دوسرے کو تیسرے تیسرے کو چوتھے لیکن چکن پاکس کا جو روٹین میں بچوں میں نکلتا ہے وہ it's not as dangerous as measles کیونکہ اس میں بھی complications اس میں بھی ہوتی ہیں ہو سکتی ہیں لیکن measles کی complications بہت زیادہ ہوتی ہیں پنجاب میں کیا سیچوئیشن ہے اسفتالوں کی صورتحال بتائیں ہمارے نازلی میں ابھی تو ظاہر ہے آج کل اپیڈیمک آپ نے دیکھا تقریباً دو تین ہفتے ہو گئے ہیں اپیڈیمک آئی ہے اس کی بہت سارے بچوں کو ہوا ہوئے ہیں کافی بچے آتے ہیں جو تو mild moderate condition والے ہوتے ہیں ان کو تو ہم medicines دے کے advise کر کے جی کیا کرنا ہے گھر بھیج دیتے ہیں جن کو سویر ہوتا ہے نمونیا ہوتا ہے ساتھ کوئی اور complications ہوتی ہیں ان کو پھر admit کرنا بڑتا ہے تو جو admissions ہوتے ہیں اس میں بھی کچھ بچے تو پانچ سے دوروں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں کئی دو دو ہفتے تین تین ہفتے بھی لگ جاتے ہیں ان کو complications ہوتی ہیں ابھی بچے بہت سارے داخل ہیں hospitals میں اکثر hospitals میں داخل ہیں اور private clinics پہ بہت سارے بچے آتے ہیں ابھی within city اگر ایسی situation ہے تو آپ یہ predict کرتے ہیں یا ایسی کوئی information آپ کے پاس ہے کہ جو adjacent areas ہیں main cities کے ماں پہ زیادہ worse ہو گائی ہے نہیں جو ابھی adjacent areas لاہور میں جیسے ہمارے children hospital ہے اس میں تو adjacent areas سے بھی بچے آتے رہتے ہیں یہ ہر طرف سے آ رہے ہیں ہمارے قصور سے بھی آتے ہیں پتوکی سے بھی آتے ہیں ڈیفرنٹ جگہ سے آتے ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح ہی ہے جہاں جیسے ادھر ہے ویسے ہی وہاں پہ بھی اس کی مطلب اسی طرح پھیلا ہو ہے لیکن ابھی اب کہلیں کہ ہوپفلی جیسے سکولوں میں چھٹیاں ہو گئی ہیں اب وہ ٹرانسمیشن کا سائیکل رک جائے گا وہ رک جائے گا تو امید ہے کہ ہفتے دس دن تک اس کا یہ جو اتنا زیادہ اس کا زور ہے نا وہ کم ہو جائے گا بہت امیدے سے کچھ لوگ نا گھرے لو ٹوٹکوں کی طرح بڑھ جاتے ہیں کچھ لوگوں میں نے یہ بھی کہتے سنائے کہ یہ دس پندرہ دن تو رہے گا ہی کوئی ضرورت نہیں میڈیسن دینے کی پہلے ہی اس کی باڈی اتنی تکلیف میں ہے بخار شدت کا اس کو ہو گیا ہے شیورنگ بھی ہوتی ہے اس میں بچے کو تو مت جاؤ ڈاکٹر کے پاس یہ طرح خطرنا ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کئی لوگ تو کہتے ہیں بخار ہے نا دانے نکل آئے ہیں اگر ایک سو دو بخار ہے نا اس پر کمبل لپیٹ دیں کمبل اگر آپ دیکھا ہے لپیٹ کے ایک سو دو کے ایک ستین کر دیتے ہیں ایک ستین سے چار کر دیتے ہیں گھر پر لپیٹ کے رکھتے ہیں اللہ حکر کیونکہ ظاہر ہے پہلے آج سے سو سال پہلے اگر اس کا کوئی علاج نہیں تھا کوئی ڈرپس نہیں تھی کوئی انجیکشن نہیں تھی اس وجہ سے لوگ اس چیز کو جو فالو کر رہے تھے اس کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں حالانکہ بخار کسی وجہ سے بھی ہو خسرے کی وجہ سے ہو چکن پاکس کی وجہ سے ہو گلہ خراب کی وجہ سے ہو جب ایک سو دو تین چار بخار جائے لپیٹ نا نہیں چاہیے اس کو کھولا رکھنا چاہیے تاکہ جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ نورمل ہو اور دوسرا کسی ڈاکٹر کو دکھائیں جا کے تاکہ وہ بخار تارنے والی میڈیسن دے دے یا پھر اس کی کمپلکیشنز ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہ کسی کو نمونیاں ہو گیا ہے یا پیٹ خراب ہو گیا ہے کسی میں پانے کی کمی ہو رہی ہے تو وہ چیزیں تو پوری کریں خسرے کے وائرس کو مارنے کے لیے سپیسیفک میڈیسن نہیں ہے لیکن اس وائرس کی وجہ سے جو کمپلکیشنز ہوتی ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے سارا علاج ہے اور دوکٹر صاحب انیشل سیمٹم کیا ہے کچھ دانے نکلیں گے تو ہی ہسپتال جانا چاہیے یا اس سے پہلے بھی کوئی علامات چھو ہوتی ہیں تو بچے کو فوری ہسپٹل لے جائیں ہاں اچھا شروع میں اس کو یہ ہوتا ہے ہوتا ہے اسی طرح بخار ہوتا ہے ایک دن دو دن شدید بخار گردن کے پیچھے دانہ نکلتا ہے کانوں کے پیچھے شروع ہوتا ہے پھر چیرے پہ آجاتے ہیں چیچک اور خسرہ ایک ہی چیزیں یہ آلگ ہے نہیں چیچک تو ایک بیماری تھی جس کو سمال باکس کہتے ہیں وہ تو ایر ایڈیکیٹ دنیا سے ہو گئی ہے آپ سمجھ لیں کہ ایٹیز میں جا کے ایٹیز میں ہاں وہ تو ختم ہو چکی ہے شکر ہے وہ پاکستان سے بھی ختم ہو گئی دنیا کے بعد جب آپ نے کہنا شکر ہے پاکستان سے بھی ختم ہو گئی ہے لیکن یہ ٹوٹلی ڈفرنٹ بیماری ہے اچھا وہ جو بیماری تھی سمال باکس اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ ایر ایڈیکیٹ ہو سکتی ہے کئی بیماری ایڈیکیٹ نہیں ہو سکتی جیسے بھی ڈینگی ہم کہہ سکتا ہے بھی ختم نہیں ہو سکتا ملیریا ختم نہیں ہو سکتا سمال باکس ختم ہو سکتا تھا ختم کر لیا دنیا نے پولیو ختم ہو سکتا ہے نہیں صرف دو ملکوں میں رائے گیا نا پاکستان فانسان دنیا نے تو سب نے ختم کر لیا اسی طرح میزلز کے بارے میں بھی بہت حد تک یہ کنٹرول ہو سکتا ہے شاید کسی زمانے میں آنے والے وقتوں میں شاید اس کو بھی اتنا کرنے گا میزلز ایک دفعہ ہو جائے تو دوبارہ نہیں ہوتے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میزلز اب ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو باڈی میں انٹی باڈیز بن جاتی ہیں جیسے ویکسینیشن کا میں نے آپ کو کہنا کہ دو دفعہ ویکسینیشن کرانے سے باڈی میں انٹی باڈیز بن جاتی ہیں اب اس کو دوبارہ ہونے کا چانس نہیں ہوتا اسی طرح جس کو میزلز ہو جائے اس کی باڈی میں انٹی باڈیز بن جاتی ہیں کہ تیس چالیس سال پچاس سال تو اس کو نہیں ہوگا اس کے بعد جا کے اولڈ ایج میں کبھی ہو اگر جب اس کی امیونٹی بہت ویک ہو تو پھر کوئی پوسیبلٹی ہو سکتی ہے لیکن ادر وائز ابھی تک کوئی ایسا بہت کام ہے اگر آپ یہ بھی بتا سکیں کہ اگر کسی بچے کو ہے یہ بیماری اور اس کی ٹیک کر جو کر رہے ہیں تو کیا ان کو بھی ٹرانسویٹ ہو سکتی ہے اچھا اسے پہلے میں ایک چیز چھوٹی سی بتانا چاہوں گا کہ اس کی جو جب ہوتی نا ریکاوری ہوتی ہے یا اس کی ریکاوری کے لیے وائٹامن اے ہم دیتے ہیں کیونکہ وہ سیلز کی گروت کے لیے سیلز کی آپ کہلیں کہ ری گروہ کے لیے وہ بہت ضروری ہے جہاں تک یہ ہے کہ کسی اور کو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا آلدوں جو بڑے ہیں ان کو کبھی چھوٹے ہوتے نکلا ہوتا اس لیے وہ ایمیون ہو چکے ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا ایڈلٹ ہے جس کو ویکسینیشن بھی نہیں ہوئی اور اس کو خسرہ بھی نہیں نکلا ہوا تو اس کو نکل سکتا ہے اور نکل بھی رہے شہر میں لوگ ایسے ہیں ایڈلٹس بھی ہیں اور بڑا بری طرح نکلتا ہے ان کا سارا چہر پوری باڈی اور نومونیاں لیکن کام ہے تو اگر یاد نہ ہو ویکسین ہوئی تو دوبارہ کروا سکتے ہیں ضرور کروا سکتے ہیں اور ویسے بھی دنیا میں جو ہے نا میزلز جیسے ایم ایم آر لگاتے ہیں وہ نو مینے پہ پھر پندرہ مینے پہ پھر ساڑھے چار سال پہ پھر پندرہ سال پہ سولہ سال پہ بھی لگاتے ہیں اس لیے لگاتے ہیں کہ اس کی پروٹیکشن مزید بیس تیس چالیس سال چلتی رہے ٹھیک ہے راکھ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت